اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاضاجز اور آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی حکومت ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سفارہ ہو چکے ہیں اس طرح مورچہ زن ہو چکے ہیں کیا بیسا لگتا ہے کہ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک خوفناک تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک صورتحال پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایک آت دفعہ کوئی اس طرح کا موقع آیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی حکومت اس طرح ایک دوسرے کے خلاف آ کے کھڑی ہو گئی اور واضح پیغام دے رہی ہیں دونوں ایک دوسرے کو کہ ہم برطر ہیں اور عدلیہ یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم برطر ہیں ہمارا حکم مانا جائے جس طرح کہ کل ڈیولپنٹ ہوئی ایک آٹھ رکنی بینچ بنا کر عدلیہ نے وہ قانون جو ابھی قانون بھی نہیں بنا اسے پہلے سے ہی پری ایمٹ کر دیا اور روک دیا اس پر عمل درامت سے اور اس حوالے سے حکومت نے ایک جوابی کاروائی کی یقینا کوئی حکومت کا اندھردی ہے جس نے ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے اس آٹھ رکنی بینچ کے خلاف اور اس آٹھ رکنی بینچ پہ تمام جڈیس کو اس میں فریق بنایا گیا ہے اب یہ صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف تمام قانونی حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور عدلیہ کی طرف سے بھی اب ایک نئی صورتحال آج ڈیولپ ہوئی وہ یہ کہ وہ تین رکنی بینچ اس نے ایک سماعت کی اس مقدمے کی کہ جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے پیسوں کے حوالے سے تھی اور الیکشن کے پیسے کیسے دیے جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس تعلق سے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ براہ راست اس سے مخاطب ہو گئے براہ راست اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی کمونر کو بلا کر انہوں نے حکم دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اب یہ پیسے ڈریکلی وہ اس ایک آنٹ میں ڈال دے یعنی الیکشن کمیشن کے آنٹ میں ڈال دے 21 ارب روپے ہو گئے تو اب یہ بھی ایک تصادم کی کیفیت بن گئی ہے پھر اس پر جوابی کاروائی کرتے ہوئے جو پارلیمنٹ ہے یعنی قومی اسیمبلی میں ایک کاروائی ہوئی آج قومی اسیمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بنایا گیا شام پانچ وجہ اور اس اجلاس میں اس اجلاس میں بہت ساری باتیں ہوئی اور عدلیہ کے خلاف عدلیہ کے رویہ کے خلاف بہت سخت باتیں کی گئی اور اس میں ایک قراردات منظور کی گئی اکثریتی رائے سے منظور کی گئی اس قراردات میں سختی سے مسترد کر دیا گیا اس فیصلے کو اس حکم نامے کو جو عدالت کی طرف سے دیا گیا یعنی سٹیٹ بینک کو جو احکامات دیے گئے تھے عدالت کی طرف سے کہ آپ فوری طور پر یہ رقم منتقل کر دیں یعنی ایک کس ارب روپے کی رقم پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے لیے وہ رقم منتقل کرنے سے نہ صرف روک دیا گیا بلکہ اسمبلی کی طرف سے یہ قراردات مسترد کر کے اس حکم نامے کو ہی کل اضم قرار دے دیا گیا تقریبا تو اب ایسی صورتحال میں پاکستان کی سیاست کس طرف سفر کر رہی ہے یہ کولیجن کی طرف جا رہے ہیں اور اب اس سے بھی زیادہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نونڈ لیگ کے مختلف لوگ مختلف چینلوں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ امرجنسی کے لیے راہ ہمار کر رہی ہے یعنی ایک امرجنسی کی بات آ گئی ہے اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج ہی کہ جو قومی سلامتی کمیٹری کا ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے اس میں آرمی چیف اور آئیس آئی چیف نے بھی شرکت کی وہ روٹین کی بات ہے وہ کرتے ہی ہیں لیکن اس موقع پر یہ اجلاس ہونا ان کیمرہ اجلاس ہونا اور اس میں وزیراعظم صاحب نے ایک دن پہلے اعلان کیا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات اس کے اندر نہیں کریں گے کہ جو خرابی کی طرف جائے بلکہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک دوسرا معاملہ ہے اب اس میں یقینا جو پاکستان کی حکومت ہے وہ اپنے کنسرنس دکھا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ایک کلیر کٹ میسیج دے رہی ہے اس میں کہ وہ عدلیہ کے ساتھ نہیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ تو اس اہم اجلاس کے علامیے میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو اصل فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ عوام کا ہے اور عوامی نمائندوں کا ہے یعنی انہوں نے پارلیمنٹ کو سپیریئر اور سپریم قرار دیا ہے عدلیہ کے مقابلے میں ایک میں ویسی اپنی اس کے اندر انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور جس سے یہ تاثر اُبھرا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ ایک میسیج ہے تو میں اس طرف آ رہا ہوں کہ نولی کے رہنما کچھ یہ امرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں اور امرجنسی کی وہ باتیں اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ عدلیہ پہ ڈال کے کر رہے ہیں کہ عدلیہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں امرجنسی لگا دی جائے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں انہوں نے نام تو نہیں لیا عدلیہ کا برائے راست لیکن اس طرح کے انٹرویوز اب سامنے آ رہے ہیں تو وہ جو امرجنسی کی بات کہیں چھپی ہوئی تھی اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امرجنسی کون لگائے گا اور کیسے لگائے گا تو اب وہ تھوڑا سا واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے تو ممکنہ طور پر امرجنسی کی صورتحال کی طرف بڑھا جا سکتا ہے یہ اشارے دے دیے گئے ہیں نون لی کے رہنماوں کی طرف سے کہ آئندہ اگر عدلیہ نے اپنا رویہ درست نہیں کیا تو پھر ہم کس طرف جانے والے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بدترین صورتحال ہوگی اور بڑی بدپسمتی ہوگی اور یہ براہرہ تصادم ہوگا عدلیہ اور حکومت کے درمیان جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تو یہ خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ عمومی طور پر تو نہیں ہونے چاہیے اور ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ جب پاکستان بدترین مالی کرائسس سے دوچار ہے اور اس میں تھوڑی سی آج بہتری یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ اگلے ہفتے دو ارب ڈالر سعودی عرب کی طرف سے مل جائیں گے ادھر یو اے ای کی طرف سے یقین دہانی آ گئی ہے اور ادھر آئی ایم ایف جو اب تک شٹل کاؤک کی طرح پاکستان کے حکام کو اور پاکستان کو گھما رہا تھا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اب آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں جو سٹاف لیول معایدہ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کرنے کے لیے تیار ہے اور آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان کا سیر لنکا اور گھانا جیسا حال نہ ہو تو اب یہ وضاحتیں تو وہاں سے آ گئی ہیں اور اس سے اشارے مل گئے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف اب سٹاف لیول معایدہ کر لے اور پاکستان کو یہ رکوم مل جائے لیکن اگر پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی گئی تو پھر شاید آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ اور بھی کھٹائی اور مشکل میں پڑ جائے گا کہ جو اب تک گزشتہ چھ مہینے سے کھٹائی میں ہے اور مسلسل آئی ایم ایف جو ہے لارے لپے دے رہا ہے پاکستان کو تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر ایمرجنسی کی طرف پاکستان بڑھا یا کسی اور شکل کی طرف مختلف وقت میں کے کسی وقت بھی مارچلل لگ جائے گا اور الحمدللہ ہمارے سیاستدان اس طرح کے حالات پیدا کر کے رکھتے ہیں خاص طور سے اگر ہم اس وقت کے سیاستدانوں کی بات کریں یعنی پی ٹی آئی کی اور موجودہ حکومت کی کہ انہوں نے مل کر ایسے حالات پیدا کر دی ہیں اس میں خاص طور سے میں ایمران خان کو کہوں گا کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اب ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور آئین کا دفاع کرنے کی باتیں ایمران خان کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر آئین کا دفاع نہیں ہوا اور سپریم کورٹ کا دفاع نہیں ہوا تو پھر پاکستان کے وجود کا بھی دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا یعنی وہ بات جو ایمران خان ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے وہ اب اس طرح سے گما کر بات وہی کر رہے ہیں اور یہ باتیں میں شاید اس سے پہلے بھی اپنے وی لاغ میں کہہ چکا ہوں کہ ٹائم میکزین نے دو مہینے تین مہینے پہلے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا امریکہ کا معروف جریدہ ہے ٹائم میکزین اس نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اگر امران خان دوبارہ اقتدار میں آئے تو پاکستان کے تین حصے ہو جائیں گے تو ایسی صورتحال میں تو امران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے حالات سازدار ہو چکے ہیں خدا نہ خاصلہ اب اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن حالات اسی طرف وڑھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہمارے سیاست داہن ہیں ان کو عقل کے ناکھون لینے چاہیے ہیں عدلیہ کے بھی سوچنا چاہیے کہ جو سگی رویہ عدلیہ نے اختیار کیا ہوا ہے یعنی اگر حکومت کی طرف سے اور سینئر ترین وقلہ کی طرف سے یہ ڈیماند کی جاری ہے کہ آپ فل کورٹ بینچ بنا دیں اس کے باوجود جو چیف جسیس آف پاکستان ہیں یعنی عمر عطا بندیال صاحب وہ فل بینچ بنانے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ اپنی میجورٹی انہوں نے آٹھ رکنی بینچ بنا کر ثابت کر دی لیکن اس کے باوجود بھی ان کو خچات لاحق ہیں خطرات لاحق ہیں وہ خائف ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فل بینچ بنانے سے خائف ہیں کہ اگر فل بینچ بنا دیا گیا تو شاید کوئی ان کے خلاف بھی بات کر لے لگا اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے وقلہ ہیں وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں حامد خان صاحب ہیں کہ ہم ہمارے لئے حیران پونے کہ چیف دستیس آف پاکستان نے آٹھ رکنی بینچ بنایا اس آٹھ رکنی بینچ کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم خیال ہے چیف دستیس آف پاکستان یعنی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر ٹوٹل ججز کی تعداد پندرہ ہے اور ان پندرہ میں سے آٹھ ججز جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم خیال ہیں چیف دستیس آف پاکستان کے لیکن اس کے باوجود بھی صورتحال ایسی ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چیف دستیس صاحب کو یہ خچا لاحق ہے کہ اگر انہوں نے اگر انہوں نے فل بینچ بنا دیا تو شاید ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے گا یا ان کے موقف کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے گا تو ایسی صورتحال ہے ادھر پارلیمنٹ اپنی طرف ڈٹی دیا ہے ادھر چیف دستیس صاحب ڈٹے میں پاکستان کا مستقبل بہت زیادہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں پاکستان کے حالات بہت زیادہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ پاکستان کے عوام بہت زیادہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں اللہ خیر کرو ادھر چاہتا ہوں اللہ حافظ